اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکیٹ بورڈ نے عاقب جعوید کو جب سے لیا ہے اس کے بعد اب ایک لائن ڈرو کر دیئے ایک سٹریٹ پات پر چل پڑی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ فلاں لوگوں کا فیوچر اب پاکستان کرکیٹ ٹیم سے ختم ہے اور کچھ لوگوں کا فیوچر کچھ سال کیلئے پاکستان کرکیٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے اور ساتھ میں کچھ یہ بھی ایک ڈیریکشن نظر آ رہی ہے کہ ینگسٹرز کو موقع زیادہ دیا جا رہا ہے اور بہت سے ایسے کرکیٹرز ہیں جن کا کرکٹنگ کیریئر مجھے لگتا ہے جو اب ڈیسیشن ہوا ہے اس سے ان کا کرکٹنگ کیریئر اب ختم ہوتے میں نظر آگ رہا ہے اور کرکٹ بورڈ کا یہ ڈیسیشن کتنا کارامت ثابت ہوتا ہے یعنی کتنا سکسسول کا ثابت ہوتا ہے یہ آگے چل گئے پڑا چلے گا اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اور کیا صحیح ڈیسیشن لیا کیا غلط لیا اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے یہ وقت ثابت کرے گا کہ کتنا صحیح ڈیسیشن لے گی ہے کرکٹ بورڈ اور کتنا نہیں یہ سب اسی چینل پہ آپ کو بتایا جائے گا لیکن فلحال صاف نظر آ رہا ہے کہ سفراز احمد اماد وسیم امام الحق فہیم اشرف حسن علی اور اسامہ میر ان جیسے لوگوں کے محمد نواز اور بھی کھڑا رہی ہیں جن کا مجھے اب کرکٹنگ کیریئر اختتام پر نظر آ رہا ہے فور دا پاکستان کرکٹ کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سب کو پاکستان کرکٹ کی سینٹرل کانٹریکٹ سے فارغ کر دیا ہے اور نہ سب سینٹرل کانٹریکٹ سے فارغ کیا ہے بلکہ ایک کلیر ڈسٹانس نظر آ رہا ہے کہ خاص طور پر جن بڑے چھے سے ساتھ پر لے رہے ہیں جس میں سفراز احمد ہو گئے اماد وسیم ہو گئے امام الحق ہو گئے فہیم اشرف ہو گئے اور مجھے حسن علی ہو گئے ان کا کرکٹنگ کیریئر مجھے اب نظر نہیں آتا پاکستان کرکٹ بورڈ میں یعنی پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہاں کچھ سال بعد کچھ ایک سال بعد کسی کو دو سال بعد مواقع مل سکتے ہیں اگر یہ انکسل نہیں چلتے جن میں اسامہ میر ہو گئے شاداب خان ہو گئے فہیم اور فخر زمان ہو گئے شاداب اسامہ میر اور فخر زمان ایک ایسے لوگ ہیں جن کو شاید بعد میں مواقع مل جائے لیکن بکیہ جن سفراز احمد امام وسیم حسن علی فہیم اشرف امام الحق ان سب کا کرکٹنگ کیریئر پاکستان کے لئے اختتام خان اختتام ہو چکا ہے اور ان لوگوں کو اب جو ہے بظاہر پاکستان کرکٹ کلے نہیں بلکہ اپنی لیگز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ زیادہ میں لیگز یا کاؤنٹی میں زیادہ نظر آ رہے ہیں اور ان لوگوں کو کلیر میسیج ہے کہ اب آپ کی جگہ نہیں ہے ایدھر آپ ٹیس میچ کو ریڈ بول کہلیں یا وائٹ بول کہلیں تینوں فارمیٹ میں اب ان کی جگہ نہیں بنتی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ ایک نئے سٹینڈرٹ پہ چلا جا رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نئی سختی بھی شروع کی ہے جس میں جو کرنٹ پلیئرز ہیں ان کو نیچے تنزلی کی طرف یعنی کہ ان کو جو گریڈ لیول ہے وہ نیچے کر دیا ہے سٹینڈرٹ میں جو اے تھا وہ بی ہو گیا جو بی میں تھا وہ سی میں چلا گیا اور جو سی میں تھا وہ ڈی میں ہو گیا اور جو ڈی میں تھا ان کا تو سٹینڈرٹ کی ختم کر دیا ہے بہت سخت ایکشن یہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ نظر آ گیا کہ شاداب خان، اسامہ امیر، محمد دواز یہ تین سپینرز ان کا گریگرنگ کہہ لیا تو مجھے اقتتام بزی نظر آ رہا ہے اسامہ امیر کو موقع مل سکتا ہے لیکن اسامہ امیر کس پلیٹ فورم پہ آئیں گے دوبارہ یہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن دوسری اینڈ سے شاہین شاہ فریدی، حارس روف، نسیم شاہ ان لوگوں کے جو ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ جو کٹیگریز تھیں وہ ایک ایک نیچے تنزولی کی طرف آئی ہے اور ان لوگوں کو بھی ایک کلیر میسیج مل گیا ہے کہ آپ کی پرفارمنس ایک ریڈ لائن پر ہے اور وچ پہ اگر آپ کی پرفارمنس یہی رہی تو شاید آپ ابھی نیچے کی طرف آئیں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بھی سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر ہو جائیں پلیئرز پاور کو توڑنے کی کوشش کیے اس وقت صرف کٹیگری اے میں بابر آزم اور محمد رزوان ہیں اور پہلی بار ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو ریڈ بول کی کپتان ہے ان کا بھی سینٹرل کانٹریکٹ جو کٹیگری بی میں وہ بھی سبجیکٹ ٹو ہس کیپٹنسی کہ وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے اتنی سخت ڈیسیشن پر جا لیے سوا پاکسان کرکٹ بورٹ سوا اب اندازہ لگائیے سلمان آغا جو میرے خواہل سے ایف آم ناٹ رونگ بی میں یا سی میں میسنگ بی میں سلمان آغا جو وائس کیپٹن ہے وہ کٹیگری بی میں پاکسان کرکٹ بورٹ کے سینٹرل کانٹریکٹ میں اور سعود شکیل جو پاکسان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ میچ کے کپتان وائس کپتان ہے وہ شاید آگے چل کے اگر شانمہ سود کو ہٹایا جاتا ہے تو سعود شکیل کو پاکسان کرکٹ ٹیم کا ریڈ بول کا کپتان بنایا جا سکتا ہے لیکن سختی بہت کی ہے سرفراز امر کا کریئر یہاں پہ اختتام اماد وسیم کا کریئر اختتام حسن علی کا کریئر اختتام یہ وہ شاداپ کا کریئر اختتام یہ وہ نام ہے جو کہ آپ کو آئی سی سی چیمپن ٹراپی لازٹ ٹیم جنہوں نے جتوائی تھی یہ وہ ان میں سے یہ چار نام وہ ہیں جو ان میں مین کردار تھے جنہوں نے آئی سی سی چیمپن ٹراپی آپ کو جتوائی تھی اب وہ پاکسان کرکٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے ان کا کریئر آلموسٹ اوور ہے میبھی میں غلط ہوں میبھی کس پاتھ ساتھ دے اور واپس آ جائے لیکن فیلحال تو ایسا بظاہر دکتہ نہیں ہے سخت ایکشن دیا گیا پاکسان کرکٹ بول کی طرف سے اور کلیر ماسج ہے کلیر سٹانس ہے اور دیکھتے ہیں آگے چل کے کتنا یہ کرامت ثابت ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا نئے لڑکوں کو موقع دیا گیا ہے جو نئے لڑکوں پر ہے کیا وہ کتنا اپنے آپ کو پاکسان ٹیم میں جتنی جلدی اپنے آپ کو اپنی اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہیں اگر انہی کی طرح سیل فیش ہے نہیں کھلنے کی کوشش کی تو پھر جگہ نہیں بن پائے گی اگر پاکستان کے لیے کھلنے کی کوشش کی تو شاید جگہ شاید نہیں کنفرم جگہ بنے کیونکہ آپ ساجد سب کو ساجد اور نومال سے سیکھنا ہوگا کہ دوروں نے ملک کے لیے سوچا کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ان ہو رہے آؤٹ ہو رہے ہیں آئے جب بھی موقع ملا پرفارم کیے اور میرٹ پر پرفارم کیے اور میرٹ پر ہی ٹیم میں آئے اور بیچاروں کے ساتھ زیادتی کو اب باہر کر دیا جاتا ہے لیکن یہ اپروچ لے کے جو بھی چلے گا وہی کامیاب ہوگا اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کس کے ساتھ کتنی بڑی ہوتی ہے لیکن پاکستان کرکٹ بوٹ نے بہت سخت ڈیسیشن دیا ہے دیکھتے آئیں گے کیا ہوتا ہے اب اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا